اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چناؤں جیتنے کے بعد پھر کپرستوں کی سرگرمیاں مزید ربطار پکڑ رہی ہے یہ چناؤں میں اور جہاد لبز کا بھی کھل کر استعمال کیا ہوا ہے لینڈ جہاد اسی کو اب وف کی زمینوں کو جوڑا جا رہا ہے اسے پہلے تو لو جہاد تھوک جہاد UPSC جہاد اگر کالیج پڑھ بھی رہے ہیں اور UPSIS آفسر بھی بن رہے ہیں تو اسے بھی جہاد سے جوڑا جا رہا ہے اب بات پہلے جیسی نہیں رہی یقیناً سبیدان ہے فیلال قانون نیاویستہ ہونے کی بات کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں کیا تصویر ہوگی اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا لہٰذا مسلم سباج آخر بیدار ہونے کی کسی بھی حرکت میں کیوں نظر نہیں آ رہا مجھے کچھ میڈیا والوں نے کہا کہ مسلمانوں کو کٹرپنتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ ہندو توادی خاموش ہو جائیں گے لیکن سوال یہی اڑتا ہے کہ اب تو مسلمان کہیں پر بھی کچھ نہیں کر پا رہا اسے اپنا یہ ہوش نہیں وہ اپنے ذاتی مسائل میں اس قدر گھیرا ہوا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ قومی سطح پر کچھ سوچ بھی سکے اوقاف کو لے کر ہو سکتا ہے کہ موڈی حکومت بھی لے کر آئے اب کچھ کوششیں مسلم تنظیمیں ادارے کمیٹیوں کی جانب سے کی جاری لیکن اب کافی وقت بھی گزر چکا ہے علماؤں کی کوششیں تو ہے پر اسے اس میعار پر آنکھا نہیں جا سکتا خیر مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش جاری ہے اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہو سکے ہیں کہہ سکتے ہیں اندرولی باہمی اختلافات بھی مسلمانوں کی اس کی وجہ کہہ سکتے ہیں حال ہی میں سمبل میں ہوئے فساد میں آٹھ مسلمانوں کی جان جانے کی بات کہی جاری ہے اب تک پانچ کی تصدیق ہو چکے ہیں لہٰذا پولیس افسروں کو بھی مسلمانوں کو جاہل کہنے تک کھی ہمت دیکھی جا سکتے ہیں اب اس ویڈیو میں دیکھئے کیا آپ پولیس افسر کہہ رہا ہے ہم ان سے مار دیں گے ہم مرنے کے لئے بڑھتی ہو رہے گے پولیس میں ہمارے بچے ہیں پریوار ہیں ہمارا پریوار نہیں ہے ان کے لئے یہ ایک پڑے لکھے آدمی کو اور اس طرح کے جاہل مار دیں گے اس کا کیا مطلب لیا جاہے کہ مسلمان جاہل ہے اس لئے آپ اس کی جان لے سکتے ہیں اور اتنا بے خوف ہو کر کون گولی چلانے کی ہدایت دے رہا ہے اس کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ ان کے ذہنوں میں بھی ایک سماج کو لے کر نفرت کا زہر گھل چکا ہے یہ باہر وردی تو پہنے ہوئے لیکن وردی کے اندر یہ بجرنگ دل کے لوگ ہیں اور جب مسلمانوں پر گولیاں چلائی جاتی ہے تو ان سے کوئی سوال بھی نہیں کیا جا سکتا اس کی بلا خوف حمایت بھی کی جاری ہے جاہلوں کو کیا پڑھے لکھے لوگوں کو مارنے کا حق ہے اور خود کو پڑھے لکھے سمجھ کر ایک سماج کو جاہل کہنا بہت سنجیدہ بات کہ ہی جا سکتی ہے معمولی بات نہیں ہے اسے ملک کی سطح پر مسلمانوں کی جانب سے بحث مباسے کے لئے راستے کھولنے چاہیے ہر طرف اسی طرح کا نفرتی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس کھیل میں اب وردی والے بھی شریک ہو چکے ہیں اب فیلالی اس طرح کے حالات ہیں تو پھر آنے والے حالاتوں کا کیا ہوگا آنے والی نسل کی حفاظت کیسے کر پائیں گے چھوٹے چھوٹے سکولی بچے بھی اب اس نفرتی ماحول کا شکار ہو رہے ہیں اس سے پہلے کی ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ نوجوانوں پر مقدمے ان کی آنے والی زندگی کی تباہی کے لئے کافی ہو جاتے ہیں اب سمل میں ہی دیکھ لیجئے پہلے تو مسلمانوں کو مار دیا گیا اب سمل کے تقریباً دو ہزار پانچ سو سے زیاد نوجوانوں پر مقدمے دائر کیے جا چکے مطلب پورے گھروں کے جو مرد ہیں انہیں عدالت کے دروازوں پر کھڑا ہونا پڑے گا بلغام میں بھی آپ عدالتوں میں زیادہ تر مسلمانوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں زمین جائدات گھر کے معاملات طلاق خلا کے معاملات بلغام میں فیلال فساد کا ماحول نہیں ہے اللہ کا شکر ہے فیلال فسادات کے ماحول سے بلغام شہر بری ہے پر اس دور کو بلغام والوں نے بھی دیکھا ہے کہ کس قدر مہنوں سالوں تک مقدمے چلتے رہتے ہیں اب تو اور بھی سکتی ورتی جا رہی ہے کوئی بھی چناؤ یہ تیوہار جلوس ہوتا ہے تو بلیک لسٹیٹ لوگوں کو پولیس تھانے بلائے جاتا ہے چھوٹا سا مقدمہ بھی نوجوانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے اب سمل میں دھائی ازار نوجوانوں پر مقدمے دائر کیے گئے مطلب ایک ہی سماج کے لوگ بھی مارے جائے اور اسی سماج کے افرادوں پر مقدمے بھی دائر کیے جا اور شاید ہو سکتا ہے کہ گھروں پر بلڈوزر بھی چلا دیں آپ کو یہ بھی سن کر تاجب ہوگا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں میں اس کا کوئی فرق نظر نہیں آتا نہ تو مسجدوں کے ذمہ داریس پر بیٹھ کر تفسرہ کرتے ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کی حمایت میں بولنے والی بڑی بڑی تنظیموں کے پاس کسی طرح کا منصوبہ نظر تو نہیں آ رہا کوششیں جاری ہیں یہ الگ بات ہے مزفرنگر کے ایک سکول میں محض مسلم بچہ ہونے کی بنیاد پر ٹیچر جس کا نام ترپتی گپتہ ہے نے دیگر مذہب کے بچوں کے ہاتھوں تھپڑ لگانے کے لئے کہا سرکاری اور نیجے سکول کالیجز میں بھاج پائے ہندو توادی تنظیمیں نشانہ بنا کر مسلم تیچروں کو تک باہر کرنے کے کام کو انجام دے رہے ہیں ان دور کے سرکاری نیو لاؤ کالیجز میں مسلم تیچروں پر اسلام کی تبلیغ اور ہندو لڑکیوں کو چھڑنے کا الزام لگا کر چار مسلم پروفیسروں کو کالیجز سے باہر کر دیا گیا اس کالیجز کے مسلم پرنسپل کو استفادہ دینے پر مجبور کر دیا گیا گجرات کے مندرہ میں بچے کو مسلم دکھانے کے جرمیں مطلب نماز کی ٹوپی پہنا کر ایک ڈراما کیا جا رہا تھا ہے محض اس معاملے کو لے کر اسے جرم ثابت کیا گیا اور اس جرم میں سسپنڈ بھی کر دیا گیا اس بات پر وزیر داخلہ امیر شاہ نے اے بی وی پی کو مبارک بات دی ہندو توا کی تعلیم کو سکول کالیجز کی کتابوں میں داخل کیا جا چکا ہے اور اس کا ذرا برابر بے احساس موجودہ دور کے مسلمانوں کو کہیں سے بھی ہونے کی تصویر نظر نہیں آ رہی کچھ لوگ تو دیوی دیوتاؤں کے لئے لباس پہنا کر بچوں کو سکول لے جاتے ہوئے ڈرامی میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور پھر ایک تاک کی مثال بھی پیش کرنے کی بات کہی جاتی ہے آپ ان تصویروں کو دیکھیں اپنے چھوٹے بچوں کو کرشن کا لباس پہنا کر سکول کو جا رہی مطلب ہر لحاظ سے آپ کو اپنے مذہبی دائرے سے دور کرنے کی کوشش چاریہ اور خود مسلمان بھی اسے برا نہیں سمجھ رہے یہ بھی اتنا ہی اہم ہے اب بات ان بچوں کی جو آگے چل کر قوم کا مستقبل بننے والے آخر اس ماحول میں کس طرح اپنے دین پر قائم اور دائم رہ سکتے ہیں مدرسوں کو بند کیا جا رہے تر تر کے نئے نئے قانون لائے جا رہے جس پر عمل کر مدرسہ چلانا کافی مشکل ہوتا جا رہے اب تو کوئی بھی اپنے آپ کو بجرندل آرے سے اس کا کہہ کر مدرسے اردو سکولوں میں جاتا ہے اور تبتیش کرنے لگتا ہے کانزار پوچھنے لگتا ہے مطلب ایک طرح کی خلی آزادی فرقہ پرستوں کو دی جا چکی ہے ان تمام مرائلوں سے امت کی نئی نسل کو گزرنا بڑا مشکل کام ہے اور مزید افسوس کے اس پر بیٹھ کر تبادل خیال مسلمانوں میں بھی نہیں کیا جارا آج بھی اسی نحج پر پوری قوم کو دیکھا جا سکتا ہے صبح شام اپنے وہی مسروفیات میں مسروف دیکھنے کو ملتا ہے آخر میں کہیں اٹھ کر یہاں وہاں بھانگنے کی کوشش کرتے ہیں تب تک پورا معاملہ ہی مکمل ہوا رہتا ہے انہیں معلوم ہے مسلم نوجوان سعودی بہریندو میں جا کر روپیہ کمارا ہے بھارت میں تو نوکریہ خود ہندووں کو ہی دینے سے رہ گئے لہٰذا آکھ سریت ہندو سماج کے نوجوانوں کو فسادی بنائے جا چکا ہے اور انہیں فسادی بھی مسلمانوں کو دکھا کر یہ تو بنایا جا رہا ہے خلے عام مسلمانوں کو دہشتگرد پاکستانی مغلوں کی اولاد کہتے ہوئے ان کو مارنے کی بھی حمایت کی جاری ہے اب تو نتیش رانے نے جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کو لات مارنے کی بات کی مطلب وزیراعظم سے لے کر بھاجپا کا معمولی کارکون بھی مسلم مخالی بیانوں سے ہی گزارہ کر رہا ہے افسوس تو مسلمانوں کا ہی ہے جو آج بھی اسے کسی طرح سے کسی مسئلے سے لینا دینا نہیں ہے آج بھی شادی بیائی انگجمنٹ برتڑے پارٹیوں میں ملوکی سے لاکھوں کی شادیاں مہنگی رس میں اور ان شادیوں میں بلاہج کی چاہت چریک ہوتے جماعت کے ذمہ داران کم سے کم جن مسئیبتوں سے امت گزر رہی ہے اس کا تھوڑا تو پاسو لحاظ رکھیں آ کر کب تک اسی بے حسی کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں گے دین ایمان اللہ رسول کا خواب اب تو شاید ہی لوگوں میں رہا ہو معاملات میں تو مسلمانوں سے کوئی تعلقات ہی رکھنا نہیں چاہتا اب تو سردی کا موسم ہے نمازوں میں پہلے ہی کم لوگ آتے تھے اب تو اور بھی صفوں میں مقتدی گھڑ جاتے ہیں جماع میں آج بھی خطبوں میں وہ ولولا نظر نہیں آتا کم سے کم حقیقت کو تو مجزدوں سے بیان کریں لہٰذا ان تمام سے بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس آج بھی دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی منصوبہ نہیں ہے مصیبت کتنی بڑی آ جائے ہمیں اس سے کچھ فرخ نہیں پڑتا آج بھی اگر سوچل میڈیا پر دیکھتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے کہ کئی ماؤلیویں کو آپ سے ایک تلافات کے بیانات دیتے ہوئے دیکھنے کو ملتا ہے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھئے جو سکرین پر چل رہا ہے ویڈیو تو ایک مہنے پہلے کہا ہے لیکن دشمن کہاں ہے دکھاتے ہیں کیونکہ ہمیں اسی تربیت سے گزارا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی موقوف ہے نہیں لہٰذا سنبھل جیسے واردات پیش آتی ہے تو لا جواب ہو جاتے ہیں سنبھل میں آٹ افرادوں کی جان گئی ہے ڈھائی ہزار نوجوانوں پر مقدمیں اس سے پہلے بیرائی چھلدوانی مزفر نگر وڑدرا اورنگباد طویل فرست ہے پر ہم نے تو قسم ہی کھار کیا کہ ہم یوں ہی مر جائیں گے آپس میں لڑیں گے اپنی مسئلہ کو پر جاننی اچھاور کریں گے لیکن اپنے آپ میں تبدیلی نہیں لائیں گے نہ تو آپس میں بھائی چارے کا مزارہ کریں گے آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحادیوں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ